اونلائن کرکٹ ٹورنمنٹ کا حکم دو مختلف ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں اور جو ٹیم جیت جاتی ہے سارا پیسہ اس کو دے دیا جاتا ہے تو یہ جوا ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن حدیث میں اس کا ایک ہیلہ بتایا گیا ہے کہ اس کو احضر اختیار کیا جائے تو یہ جائز ہو جائے گا جیسے کہ صحابہ اکرام کے دور میں زمانے جہلیت میں گھوڑ دور کے مقابلے ہوتے تھے پیسے لگاتے تھے جو جیت جاتا تھا اس کو انعام ملتا تھا اس کا ایک ہیلہ حدیث میں ہے کہ ایک محلل داخل کیا جائے وہ محلل کیا کرے گا ایک ایسا گھڑ سوار درمیان میں آئے گا جس کا پیسہ نہیں لگا ہوگا اور اس کے جیتنے کا بھی امکان ہوگا ہارنے کا بھی امکان ہوگا تو یہی سے علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ٹیم درمیان میں آ جاتی ہے جو پیسے نہ لگائے اور وہ ٹیم اتنی کمزور بھی نہ ہو کہ یقین ہو گئے یہ ہارے گی بلکہ ان لائن کیلئے کی تحریف سے بہرحال نکل جاتا ہے تو آن لائن کرکٹ ٹورمیٹ کا بھی یہ ہکمہ کہ ائر اس میں ایک ایسی ٹیم کو شامل کر لی جائے یا ایسے فرد کو شامل کر لی جائے جس کے جیتنے کا بھی امکان ہو اور ہارنے کا بھی امکان ہو بہر نکل جائے گا لیکن اس میں ایک خرابی بہرحال یہ ہے کہ جب ہم ایسے کرکٹ کھیلتے ہیں تو تھوڑی بہت جسمانی ورزش ہوتی ہے آن لائن کرکٹ کی بات آپ اگر کوئی ویڈیو گیم ہے تو یہ ایک لہو لائب ہے اس سے بارال اجتناب ضروری ہے لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا اور ہم تو اس کرکٹ کے بھی کافیت تک خلاف ہیں اگرچہ اس میں جسمانی ورزش ہوتی ہے لیکن ٹائم بہت بیسٹ ہوتا ہے تو اگر کوئی انٹرنیٹ پہ آپ صرف ویڈیو گیم میں لوگوں کو مشغول کر رہے ہیں تو وہ تو جسمانی ورزش بھی نہیں ہوتی تو حلال و حرام کی بات نہیں ہے لیکن یہ کام اتنا اچھا نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ کسی اور چیز میں آدمی اپنا ٹائم لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہو ما لا یعنی انسان کے اسلام کیا حسن یہ ہے اچھا ہی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے تو آپ کو بھی چاہیے قوم کے لیے مفید کام کریں ایسی لا یعنی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں میں حرام نہیں کہہ رہا جائز بہرحال ہے لیکن اچھا نہیں ہے